بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جی آج ہم سبق ملی وعدت کے تیسرے عصے کی پڑھائی کرنے لگے تو ابا جان کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی عامل نے پوچھا اس کے بعد جواب دیتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وعدت ملی کو موجا جس سے ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی زندگی کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو پہلی جنگ عظیم جو ہے نا بیٹا جی یہ انیس سو چودہ سے لے کے انیس سو اٹھارہ تک لڑی گئی تھی تو یہ کنہ میں لڑی گئی وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بیٹا جی ایک گروپ میں دیکھ لیئے ممالک روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور امریکہ اور دوسرے گروپ میں آسٹریہ، جرمن سلطنت، سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی اور بلگاریا مطلب یہ چار ممالک ایک طرف تھے اور یہ روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور امریکہ اور باقی ان کے تحادی جو ہے وہ دوسری طرف تھے تو اس میں مسلمانوں پر اقصان اس طرح ہوا کہ یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ جس کی بنیاد جو ہے ارترول کے بیٹے اس عثمان خان نے رکھ لی تھی تو یہ ترکی جو ہے اس دور میں مسلمانوں کا صحیح مرکز تھا یہی جو ہے نا دارو خلافہ تھا مطلب یہاں پہ مسلمانوں کا خلیفہ رہا کرتا تھا جس کے مات حد اسلامی دنیا سکتی تھی تو اس کو شکست جو ہے وہ پوری اسلامی دنیا کو شکست تھی تو اس شکست کی وجہ سے مسلمانوں کے اتحاد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگی مصر کے علامہ رشید رضا یہ بیٹا جو آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہیں علامہ رشید رضا ان کا تعلق مصر سے تھا یہ ایک خطیب تھے ایک شاعر تھے اور مسلمانوں کے اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے یہ بیٹا جی آپ کے سامنے تصویر ہے یہ جمال الدین افغانی ہیں ان کا تعلق افغانستان سے تھا یہ بھی مسلمانوں کے اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے یہ شاعر بھی تھے اور محقق بھی تھے اور عالم اسلام کے اتحاد کے حامی بھی تھے یہ بیٹا جی مولانا محمد علی جوہر ہے ان کا تعلق ہندوستان سے تھا انہوں نے مسلمانوں کی اتحاد اتفاق اور آزادی اور خودداری کے لیے یہاں پہ تحریک خلافت سلو کی تھی جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کی خلافت کو برقرار رکھنا ہے یہ بیٹا جی آپ کے سامنے علامہ اقبال ہے ان کو تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں تو آپ بھی آپ کا تعلق بھی ہندوستان سے تھا اور آپ نے بھی مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے بہت کوششیں کی اور شائری کی اس کے بعد بیٹا جی مراکس کے ایف عبدالکرویم اور تیونس کے جناب سنیوسی تو یہ جو آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے نا تو یہ جناب سنیوسی ہیں ان کا پورا نام محمد بن علی سنیوسی ہے انہوں نے سنیوسی تحریک شروع کی تھی تو یہ بھی مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے کام کرتے رہے تو ان کا تعلق کہاں سے تھا تیونس سے اسلامی دنیا کے وہ مفقر تھے مفقر سکولر جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا چنانچہ انیس سو چھبیس نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں مکہ مقرمہ میں مختلف اسلامی مفقرین کا جلاس ہوا جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غورت فکر کرنے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئی تجاویز آرہ رائیں مرتب کرنا ترتیب دینا بنانا تشکیل دینا اسی جلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو مہتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے تو بڑا یہ ادارہ ہے مہتمر عالم اسلامی اس کا مقصد ہے اسلامی دنیا کے مسائل کو حل کرنا یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاو بہبود کے لئے کوشہ آئے فلاو بہبود ترقی کے لئے کوشہ کوشش کرنے والا حمد پوچھتا ہے کہ ابا جان اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے تنظیم جماعت جو عالم اسلام کے مفاد کے لئے کام کرنے مفاد فائدہ تو اس کے پوچھ جواب دیتے ہیں کہ ہاں بیٹا تنظیم عالم اسلامی تو OIC بیٹا انگلیش میں سے OIC کہیں گے اردو میں تنظیم عالم اسلامی O سے organization of I سے Islamic C سے countries organization of Islamic countries جس کے تحت مسلمان حکمرانوں کے متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں متعدد کا بیٹا مطلب ہوتا ہے کئی یعنی تعداد میں زیادہ ہوں ان کانفرنسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل پر غور فکر کرتے ہیں معاشی ہوتا ہے economics یعنی کہ معیشت پیسہ روپے پیسے کے حوالے سے ابا جان اس کے باوجود اسلامی مالک میں وہ اتحاد نہیں ہے جس سے اسلام کے دشمن خوف زدہ ہوں بیٹا تم درست کہہ رہے ہو بدقسمتی سے مختلف اسلامی مالک حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی بجائے ان کا ساتھ دیتے ہیں مفادات فائدہ فائدے سینہ سپر ہونا مطلب مقابلہ کرنا جنگ کرنا مثلا اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے لیکن بعض اسلامی مالک حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بیٹا جی اسرائیل کو نقصان پہنچتا ہے مسلمانوں کی اتحاد اس ناعتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وعدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا ملی وعدت قومی یک جہری یعنی قوم کا ایک ہو جانا ابا جان عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے حقیقی اصلی اس کے لئے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا عمل پیرا ہونا عمل کرنا ایسے حکمرانوں سے جان شنانا ہوگی جو ملی مفاد مفاد ذاتی فائدہ یعنی اپنا فائدہ ترجیح فوقیت دینا عملیت دینا مطلب ایسے لوگوں سے جان شنانے ہوگی جو اپنے فائدہ سوچتے ہیں اپنی قوم کا فائدہ نہیں سوچتے ہیں انہیں پاکستانی ایرانی افغانی عراقی اور مصری ہونے کے بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا علامہ محمد اقبال کہتے ہیں بوتانے رنگوں خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جاؤ نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی بوتانے رنگوں بھو یعنی کہ رنگ اور خون رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہو جانا بوتان بھد یعنی تقسیم ہونا ملت قوم مطلب وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہونے کی بجائے تم ایک ملت بن جاؤ ایک قوم بن جاؤ تو پھر تم نہ تورانی تورانی توران کا رہنے والا ایرانی ایران کا رہنے والا افغانی افغان کا رہنے والا کی حیثیت سے نہیں ہوگی بلکہ پھر مسلمان کی حیثیت سے ہوگی تو ابا جان بہت بہت شکریہ آج مجھے پتا چلا کہ اسلامی وعدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے تو بیٹا آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے اللہ